پندرہ سو چھبیس عیسویں میں ہنگری یورپ میں سلیبی فوج کی چھاونی تھی عظیم الشان سلطان سلمان کے قاسد سے خراج لینے گیا تو دوسرے ہنگری کے بادشاہ والا ویٹکن میں پوپ کی مشاورت سے سلطان سلمان کے قاسد کو قتل کرنے کا حکم دیا سلطان سلمان نے ایک لاکھ جنگجو ساڑھے تین سو محافظ اور آٹھ سو جہاز تیار کیے اور یورپ نے دو لاکھ جامباس کو متحرک کیا ان میں سے پینتیس ہزار جامباس مکمل طور پر لوہے سے نکاب پوچھ تھے سلمان نے اپنی فوج کو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تک آگے بڑھایا اور اگر ایسا ہوا تو اس نے اپنی واپسی کی لکیروں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے راستے میں قلعے کا بیشتر حصہ فتح کر لیا اس نے دریائے تولہ کو پار کیا اور محکس کی وادی میں انتظار کیا جنوبی ہنگری میں ولا اور خود پوپ کی قیامت میں متحدہ یورپ کی فوج کا انتظار کر رہے تھے سلمان کا مسئلہ رومن اور ہنگری کے ان بہار جنابزوں کی تعداد تھا جنہوں نے لوہے سے نکاب پوچھ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس گولی مارنے یا ان سے مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو وہ کیا کریں دونوں فوجیں صف اراہ ہو گئیں اور اس کے سپاہیوں نے یورپ کی فوجوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے والے کو اس کا آخری انجام نظر نہیں آ رہا تھا اس نے فجر کی نماز پڑی اور اللہ سے فتح طلب کی پھر اس نے اپنے لاحق عمل کا اعلان کیا جہاں اس نے اپنی فوج سے تشکیل دس کلومیٹر لمبی تین کتاروں میں کی اور ایلیٹ فورسز کو اگلی صف میں رکھا پھر بہادر جامبازوں اور پیادوں کو دوسری صف میں خود وہ اور توب خانہ کو آخری صف میں رکھا اثر کی نماز کے بعد سلیبیوں نے اچانک حملہ کر دیا چنانچہ سلمان نے اشرافیہ کی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ صرف ایک گھنٹہ ٹھہریں اور پھر بھاگ جائیں اور دوسری صف کو حکم دیا کہ لائن کھولیں اور اطراف سے بھاگیں نہ کہ پیچھے کی طرف در حقیقت اشرافیہ کے افواج کے ہیروز نے مقابلہ کیا اور پوری یورپی پیادہ فوج کو ختم کر دیا پھر نکاح پوش نائٹس اور دیگر ساٹھ ہزار نائٹوں پر حملہ کیا لہٰذا یہ بھاگنے اور لائنوں کو کھولنے کا وقت تھا اشرافیہ کی فوجیں اطراف سے پیچھے ہٹ گئیں اور پیادہ ان کے پیچھے چل پڑی اسلامی فوج کا دل مکمل طور پر کھل گیا چنانچہ یورپ کی فوجیں ایک لاکھ نائٹ کے ساتھ اسلامی افواج کے مرکز کی طرف داخل ہوئیں اور یہاں ان کے لیے تباہی تھی وہ اچانک اسلامی توپ خانے میں آمنے سامنے ہو گئے جس نے ایک گھنٹے تک ان پر ہر طرف سے گولہ باری کی پھر سلیبی فوج کا خاتمہ ہو گیا پچھلی صفحوں میں موجود سلیبی افواج نے دریائے طولہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور ان میں سے ہزاروں ڈوب گئے اور نکاح پوش جنگجو توپوں کے شولوں سے لوہا پگلنے کے بعد گر گئے جنگ ولہ کے قتل کے ساتھ ختم ہوئی سات بشپ جو چرچ کی نمائندگی کرتے رہے تھے اور پوپ کے قاسد اور انہوں نے پچیس ہزار جنگجووں پر قبضہ کر لیا سلمان نے ہنگری کے دار الحکومت میں ایک فوجی پریٹ کا انعقاد کیا اور وہ دو دن تک ملک کے معاملات کو منظم کر کے چلے گئے یورپ اور ہنگری کا افثانہ تاریخ بن گیا محمد رسول اللہ سیماهم في وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الانجین كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما